اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ فیصلہ باد بار کے میاں ناز بہت بڑے وکلا برادری میں سے بہت بڑے نام جناب رانہ موزم عباد خان صاحب موجود ہیں جو کہ اب منجاب بار کانسل کے جو الیکشن ہو رہے ہیں ہم ان سے کچھ سیدھے اور تیکھے سوالات کریں گے سر آپ کی جائزے سر آپ یہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو اپنی بات آپ کے ذریعے اپنے دوست تک پوچھا سکوں اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ آپ میرا انٹرویو کیوں کر رہے ہیں چیزیں بہت ساری جو ہیں میں چکے ایک عام گھر میں پیدا ہوا عام سادہ سی زندگی تھی کچھری میں آئے کچھری میں آ کے دیکھا کہ ہم لوگوں کے رائٹس جو ہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے وقارت کی تھی میرے اپنے انسٹویشن میں بہت سارے لوگ جو ہماری پیشہ ورانہ صورتحال ہے جو اپنے عوضے کو نجائز استعمال جو ہے وہ شروع ہوا ہے میں نے مناسب سمجھا کہ میں الیکشن لڑکے پہلے اپنے ہی کنبے کے اپنے جو میرے عزیزوں کارب ہیں جو وقلہ حضرات ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں تو پھر مجھے فورم جو زیادہ اچھا لگا وہ پنجاب بار تھا دسٹرک بار کا الیکشن اس لیے نہیں لڑا میں نے دوبارہ سے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ صرف اپنے تائیں دسٹرک کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں جو ڈیشری کے معاملات کو پنجاب بار ایک وود آ رہا ہے جہاں پہ بیٹھ کے آپ عام وقیل کی ضروریات اس کی مشکلات کا بالکل سے حضرات کر کے اس کے مطابق اپنی پولیسیز بنا سکتے ہیں تو اس وجہ سے کہ میں چونکہ عام آدمی ہوں اور عام آدمی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا چاہا رہا ہوں اس لیے میں نے یہ ایکشن آڈ رہا ہوں ایکسلنٹ سر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں سر ڈیفینٹلی آپ کا کوئی پلان آف ایکشن آپ نے ایک منفیسٹو کے پلان کیا ہوگا سر پلیس اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں دیکھیں پلانز جو ہوتے ہیں وہ آلٹی میٹلی آپ کے پاس ہوتے ہیں میں نے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مولا علی علیہ السلام کا کال میں نے سنا کہ میں نے اپنے راتوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا اللہ رب العزت مجھے عزت دیں میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری امانداری سے میں کوشش کروں گا کہ جو وکلا کے بینیولنٹ فنڈ ہیں ان میں اضافہ کیا جائے وکلا کے لیے گروپ انشورنس کی ایسی پالیسی لائے جائے اور اس کا آغاز بھی انشاءاللہ فیصلہ بات سے اللہ کی رحمت سے ہم کریں گے کہ وکلا چار ہزار جو وکیل ہیں ان کی گروپ انشورنس ہو اس گروپ انشورنس پہ میں نے کافی سارا سٹیڈی بھی کیا ہے چار ہزار بندہ یک دم سے بیمار نہیں ہو سکتا دیکھوں ٹھیک ہے اگر ہم پالیسی اپنی بیس لاکھ کی کروائیں گے تو وہ ایک ٹائم پہ ہم کسی نہ کسی اپنے بھائی کی ایک کروڑ تک مدد کر سکتے کسی کی پالیسی کسی کے حصے میں چلے جائے گی وہ ایسے اس کو مینج کر کے وہ سارا میرے ساتھ ڈسکس کی ہے گروپ انشورنس میرا پروگرام ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے کروا کے دوں دوسرا میرا یہ ہے کہ میں چونکہ ہمیں کہا یہی جاتا ہے کہ ہم افیسرز آف دی کورٹ ہیں تو اپنے بھائیوں کو آفیسرز لیول پہ کم از کم گسٹڈ آفیسر کے لیول پہ جو سہولیات ہمارے بہت سارے سکولز انسٹیوشنز جو ایڈوکیشن ڈیلیور کر رہے ہیں ان میں بھی ان کا پروپرلی حصہ لے کے دوں بلکل ٹھیک تاکہ وکیل اپنے آپ کو واقعے سے محسوس کرے کہ اس کی فیملی کو وہ مرات مل رہی ہیں جو ایک گزٹڈ آفیسر کو ملتی ہیں تو انشاءاللہ اس پہ ورکاوٹ کریں گے اور اللہ کی رحمت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ سر وکلا کی جو ایک بنیادی پرینسپل رولز ہیں پریکٹس کے سر آپ اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں آپ محسوس کرتے ہیں کوئی کمی ہے کوئی اس میں کچھ اپ گریڈیشن ہونی چاہیے کچھ مینول جس کے تحت اب یہ جو سارا ایک معاملہ چل رہا ہے دال دوں گا سر پلیز دیکھیں چیزیں جو ہیں نا ان میں اگر آپ پانی بھی اگر کھڑا رہے تو ایک وقت کے بعد اس پانی کو بھی آپ استعمال لیں کر سکتے ہیں ہمارا سسٹرم بہت دیر سے ایک ہی جگہ پہ ساکت ہے تبدیلیوں کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سی پی سی میں امینڈمنٹس آئی ہیں میں اس کے حق میں ہوں اس وجہ سے اس کے حق میں ہوں بہت سارے دوستوں کے اس بات پہ اختلاف بھی ہوگا میں جو کہ صرف اور صرف میرا اوڑنا بچھونا صرف پریکٹس ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں پہ عام آدمی کا جب تک اعتماد نہیں ہو وہ یہ سمجھے کہ میں کوٹ میں جاؤں گا میرا یہ معاملہ وہاں سے ٹائم فریم ایک ہو اس ٹائم فریم کے تحت اتنے عرصے میں حل ہو جائے گا اگر ہمارے سیول رائٹس پروٹیکٹس صحیح سے ہونا شروع ہو جائیں تو شاید میرا خیال ہے کہ ہمیں فوجداری جو ہے اس میں کافی زیادہ ہمیں سہولیات میں اثر آ جائیں تو اس کو مزید سپیڈی کروانے کے لیے لوگوں کو ان کا جو ہے پہلے تو عدالتوں پہ اعتماد عام آدمی کا اعتماد وقلہ ان کو جلدی سے ریلیف لے کے دیں اتنا جلدی بھی نہیں وہ ایک مقولہ ہے کہ حرید جسٹس حرید جسٹس برید جسٹس برید لیکن جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈنائیڈ وہ اگلی بات بھی ہے تو ایک مقصود سا ٹائم ہو اس میں دونوں پارٹیز اپنا اپنا حق لیں یہ میرا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ضرور جو ٹھیک کر رہا ہے ابھی ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو رہا ہے سر ووٹنگ پائنٹ ویسے ہم بات کرتے ہیں آپ کی اجازت سے تھوڑا ذرا کریٹیکل ہوگا کبھی بات نہیں سر جو ایک وکلا ووٹرز ہیں وہ ووٹ دیں وہ کس بنا پہ سر وہ میرٹ پہ ہونا چاہے آیا کہ وہ ایک ذاتی تعلق یا کہ کوئی پرسنل فیورز سر یہ تھوڑا سا ذرا رہنمے کریں آپ اپیل کرتے ہیں میں جب بھی کسی جگہ پہ گیا ہوں پوری ڈیویجن میں جی بلکل ٹھیک ہے میرا انٹریکشن فیصلہ باد میں تھا بلکل ٹھیک ہے فیصلہ باد میرا مطلب یہی پہ میں نے پریکٹس شروع کی یہی پہ ہم لوگ رہے باہر ڈیویجن کے لوگ ہمیں کس بات پہ ووٹ ڈالیں گے میں نے ایک ہی بات کی کہ آپ کو ووٹ برادری عظم کے شدید خلاف ہوں اللہ کہ میری برادری ایک بڑی برادری ہے ووٹوں کے حوالے سے اس کے ووٹ زیادہ ہیں اس حوالے سے ویسے خدا نہ خاص تھا ایسی کوئی بات نہیں ووٹوں کی تعداد کے حوالے سے ایک اچھا خاصہ ان کا حجم ہے وہ حجم مجھے میں اگر چاہتا تو یہ نعرہ لگا کے لے سکتا تھا بلکل ٹھیک وہ مجھے میرے ساتھ محبت بھی کر رہے ہیں مجھے ووٹ بھی ڈار رہے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں ان کی تعداد ان سے بھی شاید زیادہ ہو جو میرا ایکچول میری ٹیم ہے ہم نے اسی بات پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا کہ ہم دوستی کو بنیاد بنا کے برادری عظم سے ہٹ کے دوستی عظم پہ انشاءاللہ طلاب چیزیں لے کے آئیں گے ووٹ آپ کو ہمیشہ کریکٹر دیکھ کے دینا چاہیے میں جس جگہ پہ بھی گیا میں نے ایک ہی بات کی آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو الیکشن فیز ہوتا ہے اس الیکشن فیز میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ ایک اپنا اپنا ایک پیش کرے گا اپنے آپ کو کہ جی میں بہت اچھا ہوں میں بہت اچھا ہوں بینگ ای ووٹر بینگ ایلیکٹرالی کالج آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے پچھلے اٹھارہ اننی سال کیسے گزریں میں نے دوستوں کے ساتھ کیا ایک سلوک کی ہے میں نے فنانچل گریبنگ کتنی کی ہے میں نے جناب پولیٹیکلی مس کمیٹمنٹس کتنی کی ہیں میرا ٹو ورڈز کوٹس کیا روئی آ رہا ہے میرا ٹو ورڈز اپنے احباب کیا روئی آ رہا ہے اگر ان کے ساتھ میں غلط تھا تو آج جو میں جتنا بھی اپنے آپ کو منپلیٹ کروں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ بھی غلط کروں گا اور اگر میں نے ان کے ساتھ غلط نہیں کیا جب میں کینیڈینڈ نہیں تھا تب میں نے ان کے ساتھ غلط نہیں کیا تو پھر آپ مجھ پہ اعتماد کریں تب ہی آپ کو مجھے ووٹ دینا چاہیے یہ جو ایک مقصود فیز میں آپ آ کے ایک مقصود روئیہ لوگوں کے ساتھ اڈاپٹ کر کے کوئی اپنے پیسے کے بلووتے پہ کوئی اپنی اچھی گفتگو کے بلووتے پہ جو لینا چاہ رہے ہیں ووٹ یا اپنا جو کہہ لیں کہ آپ کو ٹریپ کرتے ہیں وہ آپ کو ٹریپ نہیں ہونا چاہیے چونکہ آپ عام ووٹر نہیں بینگ ووٹر آپ بالکل بندہ اپنے اپنے تعلقات میں بھی بھانچ جاتا ہے بہت سارے لوگ فسے ہوئے ہیں لیکن کوئی ایک ووٹ وہ میرٹ پہ بھی ہونا چاہیے میں تو یہی جس جگہ پہ پہ گیا ہوں یہی کہا ہے کہ آپ مجھے بطور بھائی بطور دوست بطور برادری یہ دیکھیں کہ میں اس قابل بھی ہوں آپ مجھے ووٹ ڈال دیں گے وہ ووٹ ڈالنے کے بعد اگر آپ مجھے بطور برادری ڈال رہے ہیں تو پھر آپ سارے لوگوں کل کو برداشت کرنا پڑے گا کہ یار یہ کس بندے کو ووٹ ڈالی ہے اس میں بھی میرٹ ہونا چاہیے بینگ برادری بینگ ایڈوکیٹ باقی سب لوگ بھی سرف کر رہے ہیں جو ہم سے پہلے ہیں جو ہمارے ساتھ کمپیٹیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے اپنے اپنے تائیں اپنی اپنی جگہ معاملات لیکن یہ تو آپ نے جج کرنا کہ انہوں نے ہمیں کیا دیئے پچھلے داس پندرہ سال میں ملکل ٹھیک ہے جو ہم بھی ان کے مد مقابل ہیں ہمارا تو یہ ہے کہ ہم کبھی عددار نہیں رہے لیکن کبھی کوئی دوست پوری ڈیویجن میں کہہ دے کہ ہم نے فون کیا معظم فون کرنے سے لے کے اسی وقت وہاں پہ دوستوں کے خدمت کے لیے حاضر ان کو کبھی کسی جگہ پہ بلیک میل نہیں ہونے دیا ان کے ہمیشہ رائٹس کو پروٹیکٹ کیے بے شکس ہم نے کوئی بھی ایم ایم پی اے کمینسٹر ہو لیکن ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رہے ہیں اسی بات میں ہم ووٹ لے رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر جو ڈیفائننگ ووٹ وہ ہے ینگ وکلا جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم جانتے بھی نہیں اور سر یہاں پہ بغلگیر ہو کہ ملتے ہیں ہمیں سب لوگ سر ینگ وکلا آپ کو ووٹ کیوں دے سر آخر میں آپ کا میسیج سر بیٹا میں نے پھر رپیٹ ہو جائے گی بات میرا خیال ہے میں یہ بات آپ کو بتا چکا بلکل ٹھیک ہے کہ آپ کسی نہ کسی آفیس کو آپ جوائن کریں گے بلکل ٹھیک ہے وہ آفیس والا تو مجھے جانتا ہے کہ یار یہ اس بندے نے کیا کیا اس بندے کے معاملات رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ وہی بات ہے کہ یار دیکھیں آپ کسی بھی جگہ پہ نئے جاتے ہیں بینگ ینگ لائر آپ ایک نئے سکول میں آگئے ہیں جب آپ سکول میں داخل ہوئے تھے تو والٹی میلڈی جو آپ کے سینئرز جونئرز تو تھے ان کے ساتھ آپ کو انٹرمنگل ہونا پڑا جی بلکل پھر آپ نے ان میں سے ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ وہ جگہ ہے یہ وہ دوست ہیں ساری کلاس کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہے بینچ فیلو پہلے دن کچھ اور ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بندے کی ترطیب تبدیل ہو جاتی ہے اس ترطیب میں سے آپ نے دیکھنا ہے آپ اس کو پرکھیں اللہ نے آپ کو اگر رائٹس دیئے ہیں آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ ایک انسٹیوشن کو جوائن کر رہے ہیں اس انسٹیوشن کی تقدیر کا فیصلہ کروانے جا رہے ہیں آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یار یہ بندہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا تھا میرے ساتھ ہمارا ایک عمومی رویہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار فلان بندہ فلان کے ساتھ غلط ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی بھاری نہیں آئی ہوتی جو غلط ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ غلط ہوتا ہے جب آپ کی ٹرن آئے گی وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا تو اگر ہم لوگ اس بات کو مد نظر آکے فیصلے کرنا شروع کر دیں تو ہمارے انشاءاللہ پورے معاشرے میں اچھا اس کا اصل جاو آئے گا وہ میرے بھائی ہیں میں ان کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ یار اپنی کتابوں جو ہمارے شمارے ہیں جو ڈائجسٹ وغیرہ جو ہمارے شپتے ہیں ان پہ کائنڈی آپ فوکس کریں وقالت ہی آپ کا اوڑنا بچھوڑنا ہونی چاہیے ہم میں کسی میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بڑے گھر میں پیدا ہوئے بغیر کسی بھی چاچا تایا ماما کا زہارہ لیے بغیر ہم لوگوں نے اللہ کی رحمت سے اللہ پاک کی یہ ہم پہ بہت بڑی انعائت ہے کہ اللہ نے ہمیں شمارے دی ان شماروں کو ہم نے پڑا اللہ نے اتنی زیادہ معاملات سیٹل ڈاؤن کی اگر آپ کی گریپ ہوگی اپنی پروپوزیشن پہ تو آپ کو کوئی بندہ نہیں روک سکتا اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے جی کہ ٹاپ is always ویکٹ باقی تمام جگہیں پور ہو سکتی ہیں ٹاپ کبھی پور نہیں ہوتا کیونکہ اوپر سے اوپر ہمیشہ جگہ بکایا رہتی ہے آپ کو محنت کرنی چاہیے فوکس کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ان کو کہتے ہوں گے جی کہ اوورکراؤڈڈ ہو گیا بلکل اوورکراؤڈڈڈ نہیں ہوا ہمارے یہاں پہ بہت ساری سپیس بکایا ہے بہت ساری سپیس بکایا ہے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ آئیں اس کو اچھے سے جوائن کریں اپنے پروفیشن کو اس کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے پوری ایمانداری سے کام کریں انشاءاللہ بہت زیادہ آگے جائیں گے جی ناظرین آپ نے رانا موظم عباس صاحب کے تمام خیالات سنیں ان کا سیریل نمبر دس ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رانا صاحب ہی ہمارے مستقبل کے لیے ایک بہتر امیدوار ہیں تو ضرور ان کے لیے ووٹ کیجئے گا شکریہ سر بہت شکریہ ارخان بھائی تینکیو